موسیقی اب بلوشتان میں وہ آپریشنز کر رہا ہے سندھ اور کراچی اور ان علاقوں میں سارے وہ آپریشنز کر رہے ہیں نوی ایف پی کے فاتہ ریجن میں سارے وہ آپریشن کر رہے ہیں تو پنجاب رہ گیا نا پاکستان جی اور تو ادھر تو ہر جگہ جو ہے زور شمشیر جو ہے اب اگر آپ فاتہ کے ایریا میں دیکھیں ان کے پچھلے بیس پچیس تیس سالوں میں انہوں نے کوئی نو سو ان کے جو قبائلی لوگ تھے ان کو مار کے ادھر جو ہے ان کے سر پہ یہ ایکسٹریمسٹ ان فنڈمنٹلسٹ کو تھوپ دیئے اور وہ جو فاتہ کے لوگ تھے وہ تو سارے جو ہے اپنے علاقے سے جو ہے دوسرے جاغوں میں ماجر ہیں تقریباً دو ملینز تین ملینز سے زیادہ لوگ ہیں وہ تو اپنے گھر سے ہی اپنے گھر میں ہی ماجر بیٹھے ہوں سیم اگر آپ بلوچوں کا کیس دیکھیں اگر کل اینڈ ڈم پالیسی دیکھیں مسنگ پرسنز کا دیکھیں لوگوں کو گھر جلانا لوگوں کے عورتوں بچوں اور بڑوں کو جو ہے قتل کرنا تو یہ ایک قسم کا کیا ہے یہ ایک فرسٹریشن ہے سٹیٹ کا کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل رہے اور نکل گیا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ای میٹر آف ٹائم اور ہمیں صرف تھوڑی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اور جو میرے خیال میں آج کے دنیا پورے دنیا چاہے ویسٹرن ورلڈ ہوئے چاہے انڈیا ایز اس کے ایک بہت بڑا طاقتور ہمسائے ہو چاہے اوغانستان ہو ہمارے اوپر تو ٹیررزم تو ہم اس کا سہر ہیں مگر آج تو وہ پورے دنیا کے اوپر ایک قسم کا اس کے سٹیبلیٹی کو خدرہ ہے پاکستان جیسے مولک کے کیونکہ وہ تو ایک قسم کا یعنی بریڈنگ گراؤنڈ بن گیا ہے آپ کا ٹیررزم کیلئے ہمارے لئے اور آسان ہوگئے جتنا جلدی چائنہ آئے گا اتنا اور ہمارا یہ مسئلہ اور اجاگر ہوئے گا کیونکہ چائنہ جو ہے وہ ایک اوکپیڈ لینڈ میں آ رہے ہیں اگر اس کا آپ اوکپیڈ لینڈ کا اگر آپ حساب دیکھو تو اگر آپ ادھر اوپر سے کشمیر سے لے کے یا سنکھیانگ میں اس کو پرابلم دیں اس کے بعد جو ہے کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیررٹری ہے بھی تک اس کے بعد جو ہے اوغانستان کا ڈسپیوٹڈ ٹیررٹری ہے اس کے بعد ہم مینجھے تو ہمارے لئے تو کوئی یہ نیا مسئلہ نہیں ہے ڈسپیوٹڈ ٹیررٹری ہے